موسیقی 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 آریانہ کے نمبر تھری ہیں زوراور سنگھ سندو پنجاب کے اور ایس ایس بی کے ہیں بالا سار تو میں تھونو فائنل کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ فائنل میں ہر ایک ٹارگٹ کا ایک پوائنٹ ملتا ہے اگر ٹارگٹ چھوٹ ہوتا ہے تو ایک پوائنٹ ملتا ہے ٹارگٹ مس ہوتا ہے تو زیرو پوائنٹ ہوتے ہیں ساتھ میں پورا جو کور سیٹ فائنل کا وہ گولڈ میڈل میک تک دوری تیہ کرنے کے لیے گولڈ میڈل کو پہتیس ٹارگٹ شوٹ کرنے ہوتے ہیں پہلے پندہ ٹارگٹ کے بعد نمبر فور پوزیشن ڈیسائیڈ کی جائے گی اس کے بعد پچیس وے ٹارگٹ پہ نمبر تھری برانز میڈلیس ڈیسائیڈ ہوئیں گے اور دس اور ٹارگٹ چلیں گے جس کے بعد ہم گولڈ میڈلیس ڈیس آہ نیشنل گیمز گجرات کا ڈیکلیئر ہوئے گا بیوان کپور نے شروع کیا ان کا ہٹ ہوا ان کو ایک پوائنٹ ان کے کاتے میں درج ہوا اب مہتی رکھتا ہے شوٹ ہے ان کا بھی ہٹ ہوا جو آور سنگھ کا بھی ایک پوائنٹ ان کو اور سس بی کے خلاڑی کا بھی ایک ایک پوائنٹ ہٹ ہوا تو سب کے ابھی فیلال ٹائی چل رہی ہے اس میں جو ہماری شوٹنگ فارمیٹ ہوتا ہے وہ تین دن کا میچ ہوا ہے یہاں پہ جس میں ہر ایک خلاڑی نے ایک سو پچیس ٹارگٹ شوٹ کیے ہیں ان میں سے جو ٹاپ ایٹھ خلاڑی رہے ہیں ایک سو پچیس ٹارگٹ کے بعد ان کا سمی فائنل میں آئے ہیں وہ اور پھر سمی فائنل ہونے کے بعد اب چار ٹارگٹ چارٹ کھلاڑی رہ گئے ہیں یہ چار کھلاڑی آپ کے آج آپ کے سامنے ہیں اور میں اور بھی یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چار کھلاڑی ہیں ان میں دو کھلاڑی ابھی حال ہی ہیں جو ورلڈ چیمپنشپ ہوئی تھی کرویشیا میں اس میں انہوں نے بھارت کا نتیت پر کیا تھا اور دوسرے چوتھے کھلاڑی نئے انٹری کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے لیے جو آرمی کے ہیں بالا بھدرہ وہ ان کے یہ سب سے پہلا بڑا فائنل ہوئے گا نیشنل گیمز کا تو ان سے بھی بہت امید ہے ہم کو اچھا پدرشنگ دیں گے اور درشقوں میں خوشی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک شوٹر جو ہیں ابھی اس کے بعد شوٹ کریں گے جو اب شوٹ کر رہے ہیں وہ ہیں مفنیچ مہدی رتہ یہ اسی حال ہی میں ورلڈ چیمپنشپ پرویشیا کی ورلڈ چیمپنشپ میں انہوں نے بھارت کے لیے سب سے پہلا اولیمپک کا کوٹا جیتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ شاید بہت بڑی بات ہے کہ ورلڈ چیمپنشپ میں بھارتی نے بھارتی نے اولیمپک کوٹا جیتا ہے پیرس میں شامل ہونے کے لیے ہماری پوری امید ہے کہ یہ جائیں گے وہاں سے ہمیں پدک جتوا کے لائیں گے یہ ینگ مطلب 22 یا 23 سال کے شوٹر ہے اب باری ہے ویوان قبول کی جیسے آپ نے دیکھا یہ شوٹنگ رینج ایک بہت ہی سینک جگہ میں بنائی گئی ہے بلکل ندی کے کنارے آگے آپ کو گفٹ سٹی دکھائی دے رہی ہوئی گی جو کہ ایک بہت ہی اچھی ایک چاند ہے یہاں کی گاندینگر کی اور ہمیند آباد کی یہاں پہ بہت ہی سنے رہا افسر رہا ہے ٹریننگ کا کمپوٹیشن کا اور گجرات میں آنے کا ہم ہم نیشنل گیمز کے اورگنیزز کے بہت آباری ہیں کہ انہوں نے شوٹنگ کو بڑھاوا دیا اور یہ ایونٹ یہاں پہ ڈیکلیئر کیا ہے میں درشقوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آگے ٹوٹا نکلا جب انہوں نے کال گیا تو ان کو ریپیٹ کر رہے ہیں ٹھیک 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 موسیقی 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 دونوں کھلاری بہت اچھا فیڈرشن دے رہے ہیں ابھی تک کسی کھالی کا بھی نشانہ چکا نہیں پھر بھی بیوان کھپوٹ آگے چل رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ وہ ان کے جیت کے اچھے چانسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں پھر انہوں نے پانچ میں سے پانچ تاکٹ ٹوڑے زراور سنگھ نے بھی پانچ میں سے پانچ تاکٹ ٹوڑے ہیں پھر بھی لیڈ بنائی ہوئی ہے اور اس پہ ان کو جیت حاصل ہو جائے گی اور انہوں نے ٹارگٹ ٹوڑ دیا اور گولڈن ہٹ کی وجہ سے ان کو یہ گول میڈل ملا ہے آجستان کے گول میڈلس دیکلیئر کر دیا گیا ہے دراور سنگھ سلور ہے آج کی جو نیشنل گیئنس کا منز ٹرپ فائنل ہوا ہے اس میں گول میڈلس راجستان کے بیوان کپور ہیں جنہوں نے ایک نیر پرفیکٹ سکور کے ساتھ ایک پوائنٹ شاہد ان کا نکل ہے وہ نیر پرفیکٹ سکور کے ساتھ انہوں نے گول میڈل حاصل کیا ہے اور دکھایا ہے کہ وہ کتے سٹرونگ شوٹر ہیں اور ہم کو ان سے کتی آشائے ہیں بیوان کپور آپ آج کی جیت کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں میں کو صرف یہ کہنا ہے کہ it's God's grace and I want to thank God mostly I just went there and did my job and thank you coach as well for helping all of us and it's been amazing here it's God's grace, thank you ٹرپ شوٹنگ منز فائنل میں سلور میڈل لینے والے ہمارے پنجاب کے ذراور سنگھ سندو ذراور آپ اس جیت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اور یہاں کے انتظام کے بارے میں اور جو آپ کو یہاں پہ experiences ہوئے گجرات میں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہندیز گل کرنا پنجاب بیچ facilities بہت اچھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ranges اچھے ہیں competition is good vivaan deserve to win 24 out of 35 is a بہت بڑیہ سکور ہے باقی اسیو فیسٹیز اور چاہیے جس سے یونگسٹر آ سکیں اور ہم کو بڑیہ تریننگ بل سکیں موسیقی это فیسٹیز اور چاہیے آپ کو چاہیے جو اور چاہیے موسیقی 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 اے فری کا کام ہوتا ہے ٹارگٹ دیکھنا کلے کا بنا ہوتا ہے مٹی کا بنا ہوتا ہے تو کبھی کبھی اس میں کوئی ٹوٹ ہوتی ہے کریک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نکلنے کی ٹائم پر ٹوٹ جاتا ہے اس کی وجہ سے ان کو فر سے وہ شاٹ لینا ہوتا ہے ڈسٹرب ہو گئی اس کی وجہ سے اور ٹارگٹ مس ہو گیا تو سب چیزیں ان کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے فلال پند 20 ٹارگٹ ہو گئے ہیں اور اس میں ابھی بھی نیرو آگے ہیں تین پوائنٹ کی لیڈ ہے ان کی دونوں دوسرے کھلاڑیوں سے ٹھوٹرز کو لگ رہا ہے کہ اب وہ پرونز میڈل میچ ختم ہونے والا ہے تو ان کی وجہ سے ان کی اقرارگٹ میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے یہ ہی شوٹنگ کا سب سے بڑا ایک طرح سے پڑا ہو ہے کہ آپ کو کس طرح سے آپ کو کنسنٹریٹ کر کے اپنے ٹیکنیک پہ ہی کام کرنا ہے اپنے نشانے پہ ہی سوچنا ہے اور صرف دوسری چیزوں کو گھول جانا ہے شوٹنگ طرح سے آپ سنجھیں میڈیٹیشن کا ایک روپ ہے جو اچھا ہے جو میڈیٹیشن صحیح کرتے ہیں وہی اچھے شوٹر بھی بنت رہے ہیں اور شوٹنگ کے ٹائم پہ بھی ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ شوٹر کہتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے میڈیٹیشن کر رہے ہیں مطلب اپنے میں ہی ایک طرح سے لین ہوتے ہیں مائنڈ اور ان کی باڈی سب ایک ہی لکش کی طرف بڑھتی ہے اپنے سانس کو کنٹرول کرنا کانسیٹیشن کو رکھنا یہ تب ایک شوٹر کیلئے بہت زوری ہوتا ہے برونز میڈل میچ کتم ہونیاں آ رہا ہے دون ساتھ تینوں شوٹرز کے لاس لاس شوٹ رہے گئے ہیں اس شوٹ پر ڈپینڈ کرے گا کہ چھت سبیرہ یا سیما گورڈ میڈل میڈل میچ میں ان کو اپنا کنٹرول بڑھانا رکھنا پڑے گا وہ مس کر گئے ٹارگٹ اس کی ویسے ایک پوائنٹ گواں گئے اور اب سبیرہ کی حال ہے سبیرہ نے ٹارگٹ ہٹ کیا اسے جوجنا پڑے گا اپنے شکتیوں کو لے کے سارے کترت کر کے سوچنا کم اور اپنے ٹیکنیک کو بس اپنانا پڑے گا اسی پہ ماں سب کچھ نربھر ہے کیونکہ چھوٹنگ تو ایک بہت ہی accurate precise precision support ہے اس میں تھوڑی سی بھی چھوک ہو جائے تو ٹارگٹ میس ہو سکتا ہے اس لیے آپ کو اپنی کانٹ کانفیڈنس اپنا ہے اور اپنی ٹیکنیک کو اپنانا ہے ہر ایک شوٹ پہ دونوں شوٹر نیرو کی دونوں شوٹرز کو ٹینشن پریشر فیل ہو رہا ہے کونسٹریشن میں تھوڑی تھوڑی سی پرابلم آری ہے جس کی وجہ سے وہ ٹارگٹ میس کر رہے ہیں آکری کے دو ٹارگٹ لے گئے ہیں جس میں یہ انومان لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی تک نیرو آگے ہیں اور انہوں نے یہ ٹارگٹ میس کر دیا انہوں نے بھی میس کر دیا اب سبیرہ کی بار یہ ہے انہوں نے ٹارگٹ ہٹ کر دیا آخری ٹارگٹ رہ گیا ہے اس پہ شاید گولڈ میڈل ڈیسائیڈ ہو جائے گا گولڈ میڈل کے لئے بہت ٹائٹ فائٹ ہے ہمارے ساتھ دونوں تینوں نیشنل گیمز کے میڈلیسٹ نیرو گولڈ میڈلیسٹ سبیرہ سلوڈ میڈلیسٹ اور سی مات امر برانز میڈلیسٹ پستے تھے تینوں نے ہم کو بہت اچھی شوٹنگ کا انوباف دیا آج اور سب کو سب کا من بھیلائے اور اتنا رومانچک ہوا مات امر بہت ٹائٹ رگاتار گولڈ میڈل سلوڈ میڈل اور برانز میڈل میں کچھ پستک کر چل رہی تھی جس میں کسی کو تو جیتنا تھا بٹ میں سمجھتا ہوں آج شوٹنگ جیتی ہے اور خاص کر کے گجرات کی آرگنائزرز اور نیشنل گیم کی آرگنائزرز ان کی سب سے بڑی جیت ہوئی ہے ہم پوچھنا چاہیں گے سب سے پہلے سیما جی سے برانز میڈلیسٹ سے آپ کو کیسا انوباف لگا یہاں پہ شوٹنگ کر کے اور یہ میڈل جیت کے جی میں کہنا چاہوں گی مجھے کافی اچھا لگا اور شوٹنگ رینج کافی اچھی لگی مجھے ویجیولٹی کافی اچھی تھی لائک ہم لوگ جب پریکٹیس کر رہے تھے ٹریننگ میں اور مجھے لگتا ہے میں اور بہتر کر سکتی تھی بٹ ٹھیک ہے چلتا ہے اور یہ میرے لئے ایکسپیئنس اور یہ میرا تھرڈ نیشنل گیمز ہے جو کی میرے کنٹینیوز اس میں میڈل ہے راچی میں میرا برونج تھا کیرلا میں میرا گول تھا اور یہاں پہ پھر سے برونج اور ہم سب سے چھوٹی یہاں کی عمر کی کمپیٹر سبیرہ یو پی ہے تمہارا یہ پہلا بہت بڑا میڈل ہے تم کو اور تمہارے کوچ کو تمہارے فیملیز کو بہت 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 آئی ہو ساتھ میں یو پی کو بھی تو آپ اس کے اپنی شوٹنگ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو دو مجھے بہت آچھا لگ رہا ہے اور یہ میرا پورس ناشنل گیمز ہے اور مجھے بہت خشی ہو رہی ہے موسیقی 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 موسیقی